شکریہ ناظرین براہ راست دیے چلیں کہ آپ کو کراچی جہاں پر مصطفیٰ کمال پریس کانفرز کر رہی ہے شمور میں کسی غریب سندھی کے ساتھ ہو یا کراچی کے کسی معاجر حیدر آباد کے کسی معاجر کے ساتھ ہو مصطفیٰ کمال اور اس کی پیس بھی ہر ظلم پر آواز اٹھائیں گے ملک کے کسی کونے میں بھی زیادتی ہو کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو ہم اس پر آواز اٹھائیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی زبان کونسی ہے اس کا مذہب کونسا اس کا مسئلہ کونسا ہے اس کا رنگ کونسا ہے بڑی زیادتی کے بات تو سندھ کی عمد تو نہیں دے رہی نوکری تو وزیر آزم صاحب آپ ہی ہمارے زخموں پر کوئی مرم رکھتے وفاق کتنے سارے ادارے ہیں تو آپ کچھ زخم پر مرم رکھنے کے لیے کراچی حیدر آباد کے کچھ نوجوانوں کو وفاقی اداروں میں نوکری دے دیتے آپ یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے یہ سیویل ایوییشن ہے یہ ایف آئی اے ہے یہ ائر پورٹ کی جوب ہے اسی میں اور بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں جو کہ وفاق کے اندر میں تو آپ اس میں بھی آپ کو وزیر آلہ کی سندھ کی ضرورت نہیں تھی اس میں بھی آپ کو سٹی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں تھی تو آپ وفاق میں جوب دے دیتے کراچی حیدر آباد کے کچھ نوجوانوں کو تو ہم کہتے کہ ہاں بھئی اگر صوبہ سندھ کا وزیر آلہ ہمیں نہیں پوچھ رہا تو کم سے کم وزیر آزم تو ہماری ادار درسی کر رہا ہے کچھ تو زخم پر ہمارے مرم رہا بات ہے کہ جس شہر نے آپ کو چودہ سیٹے دے نہیں وزیر آزم صاحب آپ یہاں سے الیکشن لڑے آپ جیت گئے پتہ نہیں چلو جیت گئے بھئی جیت گئے آپ کو تئیس ایم پی اے کی سیٹے مل گئیں یار یہاں سے وزیر آزم صاحب